بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوٹر شورل یونیورسل آج سکول کی طرف سے میں ہوں محمد اسمائی آپ کا فزیکس ٹیچر امید کرتا ہوں کہ سب اچھے خیر وافی ایسے ہوں گے فزیکس کلاس ریند کے لئے یہ لیکشن نمبر 6 ہے لیکشن نمبر 5 میں ہم بات کر چکے ہیں دیمٹ آسیلیشن پر دیمٹ آسیلیشن ایکچولی ہم کر رہے تھے کسی بھی جو آیا ہے آسیلیشن یا ویبریشن کو ہم کس طرح سے کم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈیفرین اگزیمپل کو ڈیسزیا جو بک میں ہماری اگزیمپل دی گئی تھی وہ شاک ابزرور کے اباؤڈ تھی شاک ابزرور کے اس طرح سے گاڑی کو لگنے والے چمپ کو جو ہے وہ کس طرح سے ڈیمٹ کرتا ہے اس کی ویبریشن کو کم کر کے اس کے اندر جو پرسن میں ہم بات کرنے والے ہیں ویبریشن پر ٹھیک ہے ویبریشن کیا ہوتی ہے کسی بھی میڈیم کے اندر ٹھیک ہے میڈیم کے اندر جو ڈیسٹرمنٹس کریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو اثرات مراتب ہوتے ہیں اسے ہم ویبریشن پر ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں تو ویبریشن جو ہمارا زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ انفرمیشن اور انیرچی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ذریعہ بات کریں سکتی ہے ہاں یہ تھوڑا سا ہمارے معنی میں پرسن آ سکتا ہے کہ ویو کی اس طرح سے انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے تو ایکچولی ویوز کیا ہوتی ہے بیک اینڈ فورد موشن ہوتی ہے ویبریٹنگ موشن ہوتی ہے ہوتی ہے ویو آٹر کے اندر وہ سکتی ہے وہ کسی ایر کے ہو سکتی ہے ہنگ کے اندر ہو سکتی ہے مطلب کی کسی میڈیم کے اندر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو میں ایکٹیوٹی اس میں بتاؤں تو ہمارے پاس ایکٹیو ہم لیں وارٹر کا ٹھیک ہے اس کو اس کے اندر وارٹر آپ ڈالیں پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا کاک ڈالیں کوانک مطلب کے ایک آن جیسے کاک پال ہوتی ہے اسی طرح کا کوئی آپ چیز رکھ لیں چاہے وہ بوکس ہو چاہے وہ بال ہو ٹھیک ہے اسے آپ رکھیں سب سے پہلے تو آپ کوشش یہی کریں کہ جب تک پانی بالکل سکون کی حالت میں نہیں آجاتا بالکل ریسٹ کی حالت میں نہیں آجاتا تب تک آپ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی نئی ویبریشن نہیں کریئیٹ کریں ٹھیک جب آپ کو لگے کہ پانی بالکل ریسٹ کی حالت میں ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس میں ایک پینسل کو ایک سائیڈ سے ڈپ کریں ٹھیک ہے ایک سائیڈ سے ڈپ کرنے سے کیا ہو جائے گا وہاں پر اس میڈیم کے اندر جو ہے وہ ڈسٹربنس کریئٹ ہوگی ڈسٹربنس کے کریئٹ ہونے سے پانی جو ہے وہ اس میں اتار چڑھا ہو جائے وہ پرڈیوس ہوگا ٹھیک ہے جب اتار چڑھا پرڈیوس ہوگا تو یہ آگے کی طرح موگ کرے گا بالکل ان سرکلز کی طر ہے آپ سرکلز کی طرح ٹھیک ہے کہ آگی طرح موگ کرے گا آہستہ 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 کبھی اوپر کبھی نیچے کرتا ہوا ہے جب وہ اس کاک تک آئے گا تو وہ کاک اسی لہر پر اسی ویرز کے اوپر جس طرح سے وہ آگے پیچھے حرکت کرتی ہوئی موگ کر رہی ہیں انہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کنارے پر آ جائے گا اس کی بہترین اگزمپل ہمارے گاؤں میں بچے جب گرکٹ کھیلتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھارش وغیرہ کی پانی کی وجہ سے جب کلا بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر بال جاری جاتی ہیں تو اگر وہاں تک ان کے اپروچ نہیں ہوتی وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ چھوٹے جو سٹون پیز ہوتے ہیں وہ پھینکتے ہیں ایک سائیڈ پر ان کی وجہ سے جو لیئرز کری اٹھ ہوتی ہیں وہ اس بال کو جو ہے وہ کیری کر کے دوسرے اینڈ پر لے جاتی ہیں جہاں سے وہ ایجلی بال کو اٹھا سکتے ہیں ٹھیک تو بچے اس کے مطلق جو ہے اس کا استعمال کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو یہ ایک بہترین اگزمپل ہے جو میرے نظر میں گزری ہوئی آئے تک ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس میں بات کروں ایکٹیوٹی ٹو کی تو یہ دونوی ایکٹیوٹی بچے آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک سٹرنگ لیں بالکل سیدی سٹرنگ ٹھیک ہے اور اسے آپ ہلاتے ہیں تو اس کے اندر ویوز کس طرح سے موک کرے گی جیسے آپ نے یہاں سے اسے ہلایا یہ اوپر کی طرف پی پوائنٹ تھک جائے گی اس کے بعد پی سے نیکسٹ پی پی پوائنٹ پر اسے ہم کرسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرسٹ اور راف دیس کے حصے ہیں ایک اوپر والا اور ایک کے نیچے والا اس کے مطلب ہم ہم ہماری نیکس لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہ موف کرتے ہوئی کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی پوائنٹ پر یہ اوپر جا رہی ہے اور اسی پوائنٹ پر نیچے نہیں وہ نیکس یہاں پر اوپر ہے تھوڑا آگے جا کے وہ نیچے ہوگی ٹھیک ہے اوپر نیچ موف کرتی ہوئی اس طرح سے موف کرتی ہوئی وہ اس پورٹ کی طرف چلی جائے کہ جس پورٹ کے ساتھ آپ نے اس ٹرین کو جو ہے وہ باندھ رکھا ہے جس انڈ جو انڈ اس کا فیکس ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس موشن ویب موشن کی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز ہیں یا آپ اپنے گھر میں بھی پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویب موشن میں اگر اس کی میں ڈیفینیشن کی بات کروں بھی اس کی یہ امپورٹن ہے شارٹ کوسن کی لحاظ سے آج کے جو لیکچر ہے وہ شارٹ کوسن کے ل ہے وہ ضرور پوچھے جاتے ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ویب موشن ہوتی ہے وہ ڈیسٹرپس ہوتی ہے کسی بھی میڈیم کے اندر جو کہ ہر میڈیم کے اندر جب ہم اس میں ویبریشن کریٹ کرتے ہیں وہ ویبریشن ہر طرف ایکویلی جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ویبز ہے اب یہاں پر اگر بات کی جائے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ دونوں کے ساتھ دونوں کے درمیان جو بنتا ہے وہ نائٹی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نیکس ہم بات کریں دیر آر ٹو کیٹیگریز آف دی ویبز کو ہم دو طرح کی کیٹیگریز بھی ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویبز کی یوں کہنے کے دو کائنڈ ہیں ایک ہم میکینیکل ویبز کہتے ہیں اور ایک کو میکینیکل ویبز بلکل سیمپل ہے دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک ویبز کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں میڈیوم کی ضرورت ہوتی ہے میڈیوم کیا ہو سکتا ہے بچہ وہ سالڈ ایئر ہو سکتا ہے وہ سالڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ گہسز ہو سکتے ہیں ایسے ایسی لبکہ کوئی نہ کوئی میڈیوم ہو جس میں ہم کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے یہ ٹپ کے اندر ہم نے پانی دی ہوا ہے پانی ایسا میڈیوم کام کرے میکینیکل ویبز بلکل سکتے ہیں میڈیوم کام کرے گی جو اس انرجی کو آگے کی طرف منتقل کرے گی ٹھیک ہے تو میکینیکل ویبز بلکل سکتے ہیں میکینیکل ویبز بلکل سکتے ہیں جنہاں پر ہمیں دیا گیا میکینیکل ویبز بلکل سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرے ہیں یہاں پر ہمیں دیا گیا میکینیکل ویبز بلکل سکتے ہیں اس کے بعد ایک اگر مکانیکل ویوز الیکٹر مائگنیٹک ویوز کی میں بات کروں تو ویوز ڈو ناٹ کیری اینی میڈیوم فار دیر پروپکیشن اس کالل ایک رو مائگنیٹک ویوز ایسی ویوز جن کو کریٹ کرنے کے لئے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی میڈیم کی ایسی ویوز کو ہم الیکٹر مائگنیٹک ویوز کہتے ہیں اگر ان کے ایکسیم پل دیکھیں تو کو الیکٹرومیگنیٹک ویفز گیتے ہیں ان کی اگزیمپل ہمیں دی گئی ہے بچہ دیکھیں اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ نے کوئی ہیٹر وغیرہ چلا رکھا ہے تو کسی 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 ہم کا کوئی میڈیم نہیں ہے ہیٹ آپ تک منتقل ہو جائے گی اسی طرح سے ہم بات کریں ایکس ریز کی ایکس ریز کا بھی کوئی میڈیم نہیں ہے پھر بھی وہ ہمارے پاس پرابہ پرابگیٹ ہو رہی ہے ٹیلی ویزن ویس بھی ایسے ہیں ریڈی ویس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کسی سپیس وغیرہ میں تو وہ منتقل کر جاتی ہے اسے بھی ہمیں گریٹ کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر ایک کوئیس ہے وہ یہ ہے کہ کیا میکنیکل ویس جو ہے وہ میں کیوں میں سے گزر سکتی ہیں تو میں کیوں میں سے نہیں گزرے کی کیونکہ وہاں پر میڈیم درکار ہوتا ہے میکنیکل ویس کے میں یہاں پر ویکیوم میں کسی 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 کا کوئی میڈیم نہیں ہی تو یہ موو نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا لیکچر نمبر سیکس لیکچر نمبر سیون میں ہم بات کریں گے ٹائپ تھو میکنیکل ویس میں اس کے بہت شارٹ کوسٹن ہیں سارے آپ کا ہوں وہ کوئی نہیں ہے آپ ان کو یاد کریں گے ٹھیک سے تین ڈیفینیشن ہے تیر ہی ڈیفینیشن کو آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس لیکچر لیکچر نمبر سیون تک اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ نے کیا